وراست کے معاملات میں عدل وراست کے اقامات میں عدل یہ وہ شریعت کی تعلیمات ہیں جو ہر والدین کے لئے لازم ہیں بیٹوں کو بیٹوں کا حق دینا بیٹیوں کو بیٹیوں کا حق دینا یہ وہ عدل اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت ہے جو قرآن نے سورہ نساہ میں واضح طور پر ہمیں نمائے اور زاخر کر دی اللہ سبحانہ تعالی نے وراست کے اقامات میں بیٹوں کا حق بیٹیوں سے دورہ ضرور رکھ دیا لیکن بیٹیوں کو وراست کے مال میں سے حق دینے کی قسرت سے تاقید ضرور فرما دی یہ اللہ کے وضع کردہ حصے ہیں اور جو اللہ کے وضع کردہ حصوں میں قمی اور قتاہی کرتا ہے وہ حدود اللہ سے تجاوز کر کے کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے وراست کے معاملات میں بیٹوں اور بیٹیوں کو ان کا جائز حق دینا اس قدر اہم ہے کہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک شخص ساری زندگی جنت میں جانے والے عمل کرتا ہے لیکن اپنے مرتے وقت وراست کے معاملات میں قمی کی وسیعت کر کے اپنا نامہ اعمال جہنم میں جانے والے لوگوں کی طرح اختیار کر لیتا ہے لہذا وراست کے حقامات بھی قرآن اور حدیث کے حقامات کے وضع کردہ طریقوں کے مطابق اولادوں کے ساتھ کرنا یہ بھی اولادوں کا لازم حق ہے اور یہاں تک اس چیز کی تاقید ہے کہ اس میں نائنصافی کرنا یہاں تک کہ زندگی میں اگر اولادوں کو ہبا کر دیا جانا اور اس کا طریقہ اختیار کرنا ہے تو حدیث میں اس کا واقعہ موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت نومان بن بشیر ان کے بہت ہی فرما بردار سے بیٹے حضرت حارسہ بن نومان یہ میں باپ کے بہت ہی خدمت گزار تھے تو حضرت نومان بن بشیر کے دل میں یہ خواہش آئی کہ میں اپنے مال یا اپنی لونڈی یا اپنی کوئی ضائع چیزیں اپنی زندگی میں اپنے بیٹے کو توفہ تنیا اپنی ہدیہ تن جو ہے وہ میں ہبا کر دوں انہوں نے اپنی بیوی سے مشاورت کی تو بیوی نے فوراں ہی کہا کہ میں آپ کی بات صرف اور صرف تب مانوں گی جب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی مشاورت کریں گے حضرت نومان بن بشیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا یہ مسئلہ اور اپنی یرودات لے کر جب حاصر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نومان بن بشیر سے سوال کیا کیا تمہاری اور بھی اولادیں کیونکہ انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ میں ایک اولاد کو سب کچھ دینا چاہتا ہوں تو حضرت نومان بن بشیر نے سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سوال کیا کیا تمہاری اور بھی اولادیں تو انہوں نے فوراں ہی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اور بھی اولادیں لیکن حرصہ میرے بہت ہی فرما بردار سے بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے فرمایا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا میں ظلم کا گواہ نہیں بنتا تو اولادوں کے درمیان نائنصافی کرنا عدل میں کمی کرنا حبہ کے معاملات میں زیادتی کرنا یہ بھی ظلم ہے اور حقوق و لبات میں کمی ہے موسیقا